اسلام علیکم اسلام بھئی کیا حال ہے اسلام بھئی اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ آپ کی ایک ویڈیو بنایئے ہیں کافی دوستوں نے پسند کی ہے اسلام بھئی آپ کی خدمت میں دوبارہ عذر ہوئے ہیں تو آج ہمیں کیا دکھائیں گے آج ہم آپ کو فینسی پلانڈ اور مہنگے پلانڈ ہیں جو وہ دکھائیں گے جو نیاب پودے ہیں بعض لوگ ہیں ان کو یہ پتا ہی نہیں ہے یہ پودے کون سے ہیں ان کا نام کا نہیں پتا بھی تھا ٹھیک ہوگئے اسلام بھئی ماشاءاللہ تو سب سے پہلے ہمیں کیا دکھائیں گے سب سے پہلے میں آپ کو یہ پودہ دکھا رہا ہوں یہ تسبیح کا پودہ ہے آج ہمارے بعض لوگ تو اس کو وہ جو گاس ہوتے ہیں چارہ ہوتا ہے وہ بولتے ہیں جی جی لیکن ان کے بیج جو میرے آت میں مجود ہیں یہ تسبیح ان کے بیج ہیں یہ پرانے کچھ بیج پیت جو آمیں آپ کو دکھا رہا ہوں جی یہ بیج ہوتے ہیں یہ ان میں ایک داگہ ہوتا ہے وہ داگہ ایسے نکال کے ان کی تسبیح بنتے ہیں اور بیج بھی لگتے ہیں اچھا اسلام بھئی آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہ جو تسبیح وغیرہ ہم پڑھتے ہیں جی یا جو تسبیح استعمال ہوتی ہے وہ اسی درخت کی ہے یا اسی پودے کی ہے سبی کے پاس اسی درخت پودے کی نہیں ہوتی جن کو پتہ ہے جن کو اس کی خصوصیت کا پتہ ہے یہ بیج لگتے ہیں ان کو ان کو باقی تو وہ پلاچر کی دانے ہوتے ہیں یہ جو تسبیح ہے اس کا نام تسبیح بنکا ہے اچھا اس کی تسبیح بندی اور اس کے آگے فضائشوی ہوتی ہے ٹھیک ہوگا ماشاء اللہ بہت زبردست ہے اسلام بھئی اس کے بعد ہمیں کیا دکھائیں گے اب ہم آپ کو ایرو کیریا اور جو انڈور اور آؤڈور دونوں میں آتے ہیں وہ پلاٹ دکھائیں گے چلے آئیں وہ دیکھتے ہیں جی اسلام بھئی ابھی دوسرے نمبر پر ہم کو کیا دکھائیں گے یہ ہم آپ کو ایرو کیریا دکھا رہے ہیں مہنگا پودا ہے تقریبا اس کی قیمت ایک ہزار سے لے کر چار پانچ ہزار تک ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو اسلام بھئی ایک ہزار سے چار ہزار تک اس کی رینج ہے جے تو یہ زیادہ تار ہے کہ مثلا دفتروں میں استعمال ہوتا ہے یا گھروں میں استعمال ہوتا ہے کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بتا دیں یہ گھروں میں دوار کے ساتھ گیٹ کے ساتھ بھی لگتا ہے اور جو پلر کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے اور انڈور دفتروں میں بینکوں میں سکولوں میں اور دو سرکاری دفتر ان میں بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ انڈور آوڈور دونوں میں آتا ہے اچھا دونوں میں آتا ہے ٹھیک ہو گیا اسلام بھئی یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں جو دوست دیکھ رہے ہیں اس کا ریٹ کیا ہے اس کا ریٹ ایک ہزار روپاہ ہے ٹھیک ہو گیا چار ہزار والا دوسرا ہے چار ہزار والا اس سے بڑا ہوتا ہے اچھا اس سے بڑا ہوگا اس کے بعد یہ پہلے تو سستہ تھا لیکن اب مہنگا ہو گیا ہے اس کے بھی جو امریکہ سے پاکستان کو آتے تھے اب انہوں نے پاکستان کو دینا بند کر دی ہیں اور دوسرے ملکوں سے پھر یہ لیتے ہیں یہ اس لیے مہنگا ہو گیا اچھا اچھا اس کی مہنگا حونے کی ہے اسلام بھائی تیستے نمبر بھی ہمیںana کیا دکھائیں گے ہم آپ کو تیسرے مiantes اور اس کے علاوہ دوسرے فوسٹل پالم ہے یہ بھارہ سنگہ یہ بھی نیاب ہو دی ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے یہ بھارہ سنگہ یہ کیا ہے اچھا اسلام بھائی یہ جو ہم دیکھ رہا ہیں یہ بھارہ سنگہ ہے یہ بھ اللہ کی پاس لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے Thikou گیا Soldiers اس بارہ سنگی ھو ہم دیگ رہے ہیں اس کی شخص پرائز کیا ہے יהہ دو ہزار رپے کے دو ہزار ہے یا ٹھیک ہوگئے یہ تو ماشاء اللہ کافی بڑا ہے تو یہ别ے چھوٹے کی دو ہزار ہے یا اس کی دو ہزار ہے اس کی ہزار یہ چھوٹا ہے ساستہ ہزار رپے چھوٹا چخرٹو رپے کا چھوٹے چھوٹا جو ہے چھوٹے بڑا زار رپے یہ دو ہزار ٹھیک ہو گئے تو اسولی بھئی یہ خوبصورتی میں استعمال ہوتا ہے جی یہ خوبصورتی میں ہوتا ہے اس کے پتے بھی نہیں ہوتا یہیں ہوتا ہے کہ بارہ pipara جو آگے اس کے علاوہ یہ یہ بمبو پاپ ہے کین پاپ اس کو بولتے ہیں یہ دفاتر میں زیادہ بینکوں میں انڈور میں استعمال ہوتا ہے زیادہ جی اس کی قیمت دو آزار روپے ہے دو آزار جی تو اسلام بھئی یہ ساتھ میں یہ چیڑ ہے ٹھیک ہو گیا یہ تو زیادہ تار کشمیر ایریا میں وہاں یہ کشمیر ایریا میں اور بعض دفاع جو سرکاری لان ہوتے ہیں ان میں بھی لگتی ہے ٹھیک ہو گیا تو اسلام بھئی یہ چیڑ کا کیا ریٹ ہے یہ چار ہزار روپے کا چار ہزار ہے ٹھیک ہے ایک پودے کی چھوٹا ہو بڑا ہو یہ چھوٹے کی کام ہے بڑے کی زیادہ صحیح ہو گئے اسلام بھئی چیڑ تو آپ نے ہمیں دکھا دی یا ابھی کیا دکھائیں گے اب آپ کو آپ کو فوسٹل پاپ دکھائیں گے پوسٹل پاپ جی ٹھیک ہے یہ ہمیں جو انڈور اور ڈور دونوں میں آتا ہے ٹھیک ہو گئے تو اس کا کیا ریٹ ہے اس کا ریٹ ہزار روپے ہے ایک آزار جو صحیح ہے اس کے علاوہ اسلام بھج اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس بوتل پاپ ہے کوئین پاپ ہے ٹھیک ہے یہ بوتل اور کوئین پاپ یہ بوتل پاپ کا جو ریٹ ہزار س نہیں جو ہے اس کا ریٹ کیا ہے یہ ساڑھے پانچ سو ریٹ کے فق ہے ساڑھے پانچ سو سو سل کے پانچ سو سے بیٹ مے پانچ ہزار س lum کے حساب یہ ہے۔ سہی. انڈور تو اس کا کیا ریٹ ہے یہ ہزار روپے کا ایک آزار مساہ. یہ ٹھیک ہے۔ρώ líder اسی نہیں ہے خوبصورتی کے لئے انڈور پودا ہے انڈور آرڈور دونوں میں آتا ہے اس کا کیا ریٹ یہ ایک آزار ایک آزار صحیح ہے اس کے علاوہ اسلام بھئی اس کے علاوہ یہ ارجنٹو میں بیمبر میں کسی کے پاس نہیں ہوگا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی نصف کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے میرے حال میں میں ادھر بیمبر میں نہیں ہوگا میرپور میں شاہد ہوگا ٹھیک ہے جے اسلام بھئی نام کیا بتایا اس کا نام ارجنٹو فائکس ٹھیک ہے یہ کس لئے کی استعمال ہوتا ہے یہ بھی ڈیکوریشن پلات ہے انڈور آرڈور دونوں میں آئی چاہی ڈیکوریشن کے لئے صحیح ہوگیا تو قیمت کیا اس کی اس کی قیمت دو ہزار دو ہزار صحیح ہے اسلام بھئی یہ ساتھ میں جو دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ جو ہے نا یہ پانڈا فائکس ہے یہ پانڈا فائکس پانڈا فائکس اچھا فائکس ٹھیک ہوگیا اس کی بونز آئی بات یہ کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کے ساتھ بونز آئی برتی ہے صحیح ہوگیا اس کا کیا ریٹ اس کا ریٹ چار سو رپے یہ یونی پارکس کی بھی کٹنگ ڈیزائن بنتے ہیں اس کے بھی پچھا گول بھی بنتا ہے چورس بھی بنتا ہے اور وہ ڈیزائن نیچے پر سٹیپ بنتے ہیں صحیح ہے تو اس کا ریٹ کیا ہے اس کا ریٹ چار سو رپے چار سو رپے کسی دیکھنا بیال بیال کو دیکھنا خوبصورت بھیل کچھا ہے جن اس کا رئیق رہنام بھیلا ہے دولن میں یہ لخت پلاؤے کے لئے دولن بیال اس اس کا نام ریدہ کل Hear mend ریدہ کے حاشرڑ کے لئے لکر جاتا ہے اسی لئے دولن بیال کہیتے ہیں نیر کیوں کہ کر لوگ صحیح ہوگی آر رکھوٹ گو کر جو سبرا ہے ہے تو نام بھی ماشاءاللہ خوبصورت ہی ہے اچھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ آجائیں یہ سرائی پام ہے اچھا اس کے نیچے سرائی بنتی ہے سرائی ہے ماشاءاللہ نظر بھی آ رہی ہے انڈور اوڈر دونوں میں آتا ہے یہ بھی یہ یوک ہے اس کے ساتھ یہ یہ والا یوک ہے اچھا یہ جو سرائی ہے اس کا کیا کیا ریٹ ہے کہ الیٹ دو دہ ماہر کا ہے اور یہ یوک ہے سر اللہ کی دو آزار روپے کا پودے Vaas from v tack je نلب پام یہ چھوٹے چھوٹے آن بڑے طریقے میں بہت زباداست گفتو میں آپ نے سب کے ریڈ بتائی ہیں ماشاءاللہ عوضے بھی ماشاءاللہ خوبصورت ہے یہ بھائی فائکس ہے یہ بھائی فائکس ہے یہ بھائی فائکس ہے یہ بھی انڈور آؤڈور ہاں یہ انڈور آؤڈور بونزائی بنتی ہے اس کی کٹنگ کے ساتھ جو صرف فوٹو بار بنائیں چورس بنائیں ڈیزائن بنائیں اس کا ریڈ کیا ہے یہ ہزار روپائی ہے ہزار میں ہے ٹھیک ماشاءاللہ بہت زباداست اچھا اسلام بھائی یہ جو دیکھ رہی ہیں جی اس کو دے کا کیا نام ہے اس کو دے کا نام ہے والپام والپام ہے ٹھیک ہے یہ آؤڈور میں استعمال ہوتا ہے انڈور میں بھی ہوتا ہے آؤڈور میں بھی ہوتا ہے صحیح ہو گیا جی تو ریڈ کیا ہے اس کا ریڈ ہے ایک ازار روپائی ایک ازار جی صحیح ہے تو یہ اس میں یہ ساتھ میں پڑا ہے یہ یہ فنکس ہے یہ فنکس پام ہے یہ بھی خوبصورتی میں ڈیکوروشن میں آتا ہے ہنڈور میں آؤڈور میں آتا ہے صحیح ہے ریڈ کیا ہے اس کا ریڈ دو ہزار روپائی ہے دو ہزار صحیح ہو گیا تو اس میں یہ جو پڑا ہے یہ بارڈ ہے اس کا نام کیا ہے بارڈ بارڈ ہوتا ہے اس کا نام ہے بارڈ صحیح ہو گیا تو ریڈ کیا ہے اس کا ریڈ ہزار روپائی ہے ایک ازار موسمی پودا ہے اس کا پھول حاصل ہوتا ہے جیسے مرگی سار پر کلگی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کا نام بھی اس کا نام بھی کلگا ہے ٹھیک ہو گیا یہ موسمی ہے یہ گرمی کے موسم میں ہوتا ہے اچھا گرمی میں موسم ہے صحیح ہے صدہ بار نہیں ہے یہ صدہ بار نہیں ہے موسمی ٹھیک ہو گئے تو ریٹ اس کا اس کا ریڈ پنچاسوس سے لے کے دو سو تک نارمہ ریٹ ہے نارمہ ریٹ ہے صحیح ہو گیا اچھا اسلام بھئی یہ جو بودہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ کونسا بودہ ہے یہ جناب چامی ریکس پام ہے صحیح ہو گئے یہ انڈور اور اوڈور دونوں میں استعمال ہوتا ہے یہ صحیح ہو گیا اور یہ ساتھ میں یہ والا یہ کنگی پام ہے کنگی پام ہے صحیح ہے یہ انڈور اور پارکوں کے درمیان میں کورنر میں لگاتے ہیں لوگ پارک کے سینٹر میں جو لان ہوتا ہے لان کے سینٹر میں چاروں کونوں پر لگاتے ہیں اس کو اس کے لابے انڈور اور دونوں میں آتا ہے صحیح ہے اس کا ریٹ چھہزار روڑا چھہزار ٹھیک جو کنگی پام آپ نے دکھایا اس کے بعد کیا دکھائیں گے یہ ہم آپ کو بنانا پام دکھا رہے ہیں یہ بنانا پام ہے صحیح ہے یہ بھی انڈور اور پھول لگتا ہے اس کا ریٹ چھہزار اچھا یہ جو پھول لگا ہوئے ہیں اس کے اوپر لگتا ہے بنانا پام صحیح ہو گیا تو اس کا ریٹ کیا ہے اس کا ریٹ ہزار روڑا ہے ایک ہزار یہ بھی خوبصورتی کے لیے انڈور اور دونوں میں یہ بھی نارمل پرائز کا پودا ہے خوبصورتی کے لیے انڈور اور دونوں میں آتا ہے یہ والا جو دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے ناگ دام ناگ دام ہاں جی صحیح ہو گیا تو ریٹ کیا ہے اس کا اس کا ریٹ تقریباً دو سو سے لیکن چار سو چھے سو تک ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ماشواللہ زبرداست ہے اور اس کے علاوہ یہ کوڈو کارپس پام ہے یہ والا یہ چینہ کا پودا ہے یہ بھی انڈور اور آوٹ ڈو اور دونوں میں آتا ہے یہ خوبصورتی کے لیے صحیح ہو گیا اس کا ریٹ کیا ہے اس کا ریٹ دو آزار دو آزار ماشاءاللہ بہت زیادہ دو آری کا پام اس کے پتہ ہوتا ہے اس کو آری کے طرح دندے ہوتے ہیں پچھا یہ بھی انڈور آٹ دونوں میں آتا ہے یہ جس طرح آری ہوتی ہے اس طرح آری ہوتی ہے ماشاءاللہ دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ بالکل جس طرح آری بلیٹ ہوتا ہے اس طرح اس کے سائیڈوں پہ آری بنی ہوگی ہے اس کا نام بھی اسی طرح آری کا پام ہے ٹھیک ہوگیا ماشاءاللہ یہ بھی خوبصورتی کے لیے انڈور آؤ ڈور ہے دونوں میں آتا ہے ماشاءاللہ آپ نے ڈٹیل کے ساتھ ہمیں ون بائی ون کر کے سب پودوں کے نام ریٹ سب کچھ بتا دی ہے اس کے علاوہ مزید بھی کچھ ہے مزید بہت سی ورائٹی ہے ہمارے پاس جو آپ کو دکھا آت سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا ہے بل شیڈ کا پود ہے اس کے نیچے جو ہوای فیکس اوپر دوسری بلیک فیکس ہے اچھا اس نے دو کلر میں ہے یہ کراسنگ ہے ہاں جی کراسنگ لگی ہوئے اس کو صحیح ہے یہ خود آپ نے کراسنگ کی ہے جی خود ہی کرتے ہیں صحیح ہے ایک کراسنگ اسلنبوی کیسے کرتے ہیں کراسنگ گرافٹی کرنے کے مطلب طریقے ہوتے ہیں ایک تین ماں چھلا لگاتے ہیں اس کے علاوہ بڑ لگتا ہے چپ بڑنگ ہوتی ہے سائٹ گرافٹنگ ہوتی ہے اچھا اور ہوای داب ہوتی ہے ٹھیک ہوگیا ماشاءاللہ اور یہ والا یہ منی پلانٹ ہے یہ بھی انڈور آوڈور دونوں میں آتا ہے صحیح ہے اس کا ریٹ کی ہے؟ تین ہزار روپے تین ہزار یہ اب ہم آپ کو دیار دکھا رہے ہیں دیو دار جیسے بولتے ہیں یہ برفیلے لاکے کا پودا ہے یہ برفیلے لاکے کا ہے ہمارے لاکے میں کامیاب نہیں ہے کامیاب نہیں ہو جاتا ہے میند کرنے سے کون سا کامیاب نہیں ہوتا میند کرنی بڑھتا ہے صحیح ہوگیا ہے اس لئے دیار کا کیا ریٹ ہے یہ دیار تین زیار روپے ہے یہ سلو گروتگو ہے بہت سروجی تقریباً چھ سال کا پودا ہے چھ فٹ کا ہوگا ہے سات فٹ کا اچھا یہ چھ سال میں جوان ہوتا ہے یہ سلو گروتگو ہے اچھا سلو گروتگو ہے ایسا ایسا گروتگو ہے ٹھیک ہوگیا ہے یہ مہنگا جو بھی پودا ہوگا سلو گروتگو وہ مہنگا ہوگا اچھا وہ مہنگا ہوگا صحیح ہے تو اس کے علاوہ بھائی ہم آپ کو گلچین دکھاتے ہیں یہ گلچین ہے گلچین ٹھیک ہو گیا یہ انڈور اور دور دونوں میں استعمال ہوتا ہے اچھا باہر استعمال ہوتا ہے یہ بڑا پودا ہو جاتا ہے اس لیے یہ سنگوں کی طرح ہوتا ہے ان کے اوپر پھول لگتے ہیں ریڈ کلر کے اور پنک کلر کے اچھا صحیح اچھا اس کے اوپر جو پھول ہیں دو قسم کے پھول لگتے ہیں ٹھیک ہو گیا رو用 کے لئے بڑے خوبصورتی کے لئے یہ ہے ماشاللہ معاملو سلام بھائی آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بڑے خوبصورت گفتو کی ہے ماشاللہ وان بائی وان کر کے ہمیں جے سارے پودوں کے ریٹ بھی بتائیں ہیں ان کے نام بھی بتائیں ہیں ماشاللہ بہت شکریہ آپ کا لاؤس میں آپ کچھ کہنا چاہیں لاؤس میں اما آپ کہنا چاہے آپ نے گھروں کا خوبصورت بنائے اور پودے لگائیں لان بنائیں popped کہنا چاہوں گا ٹھیک ہوگا اسلام بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائمہ میں دیا بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ